مجھے اس کا انیلسیز کر کے دو ٹھیک ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس یہ نمبر ہی نہیں ہے سوال کی بنوید کیا ہے کس codes ہے توision میرے پاس صرف ہی ہے یہ اس پرڈکٹ کا کیورن نکالنا ہے تو میں اس نکال εκ ہےcolo oleaux کیوریٹر میں جاؤں گا میں گیا اور سیمپل ٹراب ڈیونا میں جاک магہ یہاں پر circuit search میں سیری پرو میں جاؤں گا سیریبرو میں جاکر یاد رہے میں نے کیورڈ سرچ پہ گیا ہوں اس کے بعد میں نے ساری برو پہ کلک کیا اب ٹول جو ہے لوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو گیا اللہ تم لوگوں کو کام کرنا آجے سر بانگے گے تو کبھی بھی نہیں ابھی سیکھنے آئے گا تو سیکھ کے جائیں گے ابھی میں جو ہے ابھی جو ہے میں جیسے تھوڑے دنوں تک تم لوگوں کے جو ہے پڑکٹ انڈنگ کا جو پورا ہو جائے گا میں پھر تم لوگوں کا کلائنٹ بنوں گا اور تم لوگ میرے جو ہو گئے ویئرز ہو گئے تو میں تم لوگوں کو اپنی طرف سے کرائیٹ ایریہ دیا کروں گا اور پھر تم لوگوں نے مجھے پڑکٹ لیا کے میرے سامنے ڈیفینڈ کرنی ہے کہ سار یا جو بھی بولتے ہیں جو بھی ٹھیک ہے تو میں جو جو ہے یہ پڑکٹ لے کے آیا ہوں آئی ہوں میں کہوں گا کیوں لے کے آئے ہو کیوں میں اس کو سیلیکٹ کیوں کروں تم نے مجھے پھر اس کی بتانی ہے سارا کچھ کی میں اس کو اس وجہ سے کہا رہا ہوں اس کا ایم نیو ہے اس کی سیل اچھی ہے اس کے ریویوز کا میں اس کا گراف ایسا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر میں تم لوگوں کو ماسٹر نیل سے سمجھاؤں گا وہ جو ہے کوئی بندہ نہیں کرواتا وہ صرف جب بندہ کسی کی پاس بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ وہ تاب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو جتنے بھی کورسز ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ نہیں کرواتے کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لینٹ ہی ہے اس کے اندر جو ہے بچوں کو کوسٹن اور آنسر کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر بندہ ترہ ترہ کے کوسٹن کر رہا ہوتا ہے ٹھیک تو وہ ماسٹر نیل سے ہوگا اس میں وہ چیزیں مزید کلیر ہوتی ہے کہ پڑکٹ کس طرح کی ہے ہم نے کون سے ڈیزائن میں جانا ہے کس کلر میں جانا ہے اور کس ویریشن کے ساتھ جانا ہے وہ سارا کس ماسٹر نیل سے میں دیکھتے ہیں جس کو کمپیٹر نیل سے بولتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے تم لوگوں نے دھیان دکھتے ہیں ساری مرے کوئیشن تھا سر ہم نے کلائٹ نے سرٹن کریٹری آز دے دیئے ہم نے اس کو بتا دیا ان کریٹری آز کے ایویلیویٹ کر کے کہ یہ یہ پوزیبل پرڈکٹس ہیں سر پھر مطلب ہم نے اسے فردر بھی قائل کرنا ہے کہ وہ یہ پرڈکٹ آؤٹا فائیو یہ چیز کر لے مطلب اس کو کنمیز کرنا ہوتا ہے سر یا کیا سین ہوتا ہے جناچہ سے فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کلائن نے کلائٹ ایریا دیا آپ نے پڑڑڈ کر دیا آپ اس کو بولو اس میں اتنا بینیفٹ آ رہا ہے اس میں اتنا پروفر مارجن ہمیں ملے گا تو دیفنیلی وہ بولے گا گوڈ ٹو گو اس میں سرچنگ کرو تم اس کو اس کی سورس کرو اس کی انوینٹری میں گاؤ اور لگا دو پڑکٹ سر مطلب انوینٹری بھی ہمیں مگانے ہوگی اور اس کے لئے اس کا اپنے اکاؤنٹ ہوں گا سیلر کا ایمیزون پر ہوں گا کل ہوگا سر اکاؤنٹ سیلر گاؤ گا اس کے اندر سے وہ تم لوگوں کو سیلر سینٹرل سے اس سیلر کو دینے کا نام ہے چائلڈ اسیس ٹھیک ہے جب تم لوگوں کو دے گا تم لوگ اس کے اکاؤنٹ میں جا کے کام کرنا فیول کر دو گے جیسے کہ پڑکٹ رنڈنگ تھے تو تم نے اکاؤنٹ کو چھہینا نہیں جب سورسنگ آنی ہے ہے تب بھی نہیں چھہنا اکاؤنٹ کو جب لسٹنگ ہونے لگنی تھا اب اکاؤنٹ کو چھہنا ہے تم لوگ نے کہ ہم نے پڑھا کچھ کے اندر لگانی ہے اس سے پہلے جو سورسنگ ہوگی وہ علی بابا سے ہوگی میں نے جب پتہ نہیں آپ اس کی کلاس میں تھے یعنی جب یہ لوگ سینئر کی کلاس میں تھے تو میں نے اس کے اندر بھی بتایا تھا سونا تھا نا آپ لوگ نے جو جی سار اس کلاس میں تو میں نے علی بابا کا بتایا تھا کہ علی بابا سپلائر یا ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہیں جن سے ہم اپنی پرڈکٹ بائے کریں گے کہ ہمیں اس پرڈکٹ کی اتنی انیوینٹری چاہیے ٹھیک ہے اب علی بابا پر جو سپلائر بیٹھے ہیں ان کی بیک اینڈ پر بڑی بڑی فیکٹریز چال لی ہیں جو اس پرڈکٹ کو تیار کر رہے ہیں بات سمجھا گی جی سر ٹھیک ہو گیا پرڈکٹ ڈھونڈنے سے لے کے پرڈکٹ منگوانے تاک اس کو پرڈکٹ کو دکان کے اندر لگانے تک وی اے کا کام ہے سر اگر کسی وی اے کو پرڈکٹ ہنٹنگ آتی ہے اور اس کے علاوہ مطلب سورسنگ بھی کر لے لیکن ہے جو لسٹنگ کا کام ہے اس میں کانٹنٹ رائٹنگ بھی انکلوڈ ہوتی ہے کہ مطلب اس طرح کے ہم لگے سپیسیفک ڈسکریپشن اور ورڈز یوز کرنی ہے تو کی ورڈز بھی سارا کچھ تو اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ جو جس نے یہ کام سٹارٹ کی پرڈکٹ ہنٹنگ کا سورسنگ کا وہی نیکس بندہ ڈونڈتا ہے کوئی اور بھی یہ کہ اچھا اگر تم لوگ کو ایک لائن اگر تم لوگ کو کلائنٹ ملا جو کہتا ہے میرا ایڈ اس ہی کام کردہ ہے پرڈکٹ ہنٹنگ سورسنگ لسٹنگ سب کچھ ٹھیک ہے اور تم لوگ اس کو یہ نہیں بولو کہ سر مجھے نہیں آتی ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں رکھ لیں اس کو لے لینا اس سے آرڈر اور فارجمبل آپ کو لسٹنگ کرنا نہیں آتی تو آپ آؤٹسورسنگ کرو گیا آؤٹسورسنگ بولتا ہے کہ کسی فرین کو یا کسی کلیگ وی اے کو جس کو آتی ہے اس سے کروا کسے تھوڑے پیسے بسے دے دو اور کام ہو جائے ٹھیک ہے اگر تم اسے وہاں پہ کہا دو کہ سر مجھے نہیں آتی تو پھر تم لوگ کو پرڈکٹ نہیں نہیں ملنا تو کبھی بھی کسی کو نا نہیں بولنے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے کوئی اور کنفیجن آ رہی موسیقی